بسم اللہ الرحمن الرحیم LC فارم کیسے فیل کیا جاتا ہے یہ فراز احمد صاحب کا question بھی ہے فراز احمد حیدر انہوں نے کہا میں نے بہت YouTube کے اوپر search کیا کہ LC فارم کیسے فیل کرتے ہیں تو مجھے نہیں ملا ہاں یہ مل جاتا ہے کہ LC کیسے study کی جاتی ہے read کی جاتی بغیرہ بغیرہ اور بہت ساری طریفے لکھیں ہیں thank you very much فراز احمد حیدر اچھا LC فارم فیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ملو LC فارم کے اوپر بہت تھوڑے سے چار پانچ چھ سات آٹھ ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں میں معذر کھاؤں کہ میں تو اس کام سے بہت عرصہ ہوا میں نے نہیں کیا اور مجھے نہیں پتا کرنٹلی بینک کے پاس LC فارم کس طرح کا چل رہا ہے ہاں اگر کسی جو لوگ کرنٹلی امپورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ اگر فارم سکین کر کے یا پکچر کھینچ کے مجھے سینڈ کر دیں میرا ای میل ہے nseo.pk at gmail.com نیچے کمنٹس میں اس کو منشن بھی کر دوں گا تو میں اس کو فیل کر کے دکھا دوں گا لیکن ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ lc کے اوپر importer کا نام پتہ جو کہ اس کے پرفارم آنوائز کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھ دیں اور اماؤنٹ وہ لکھنی ہے جو پرفارم آنوائز کے اندر لکھ ہوئی ہے وہ بھی سیمپل ہے کہ جو بھی اماؤنٹ ہے کرنسی یو ایس ڈالر آگے جتنی اماؤنٹ ہے وہ لکھ دیں اور اس کے بعد مرچنڈائز کلاس ہوتی ہے جو ڈسکرپشن ہے آپ کی پروڈکٹ کی جو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیم ڈسکرپشن لکھیں جو پرفارم آنوائز کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اسی پرفارم آنوائز کی ڈسکرپشن کے ساتھ اس اس کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے وہ بھی اس اس کوڈ کا ایک کالم ہوتا ہے اس کے اندر لکھ دیں پھر دو کالم اور ہوگے ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے ایک نگوشیشن ڈیٹ ہوتی ہے کہ ایل سی کب تک نگوشیٹ ہو سکتی ہے تو اس میں نارملی امپورٹر جو ہے دو ماہ اور پندرہ دن کا یعنی ڈائی ماہ کا ٹائم لکھتے ہیں ملکہ ایک ایل سی جو ہے وہ تین ماہ کے لیے امپورٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو تین ماہ کا ایک ٹائم دوں کیونکہ بینک ون کورٹر کے چارجز چارج کرتا ہے جب بھی آپ ایل سی کھروائیں گے تو بینک آپ سے ایک کورٹر کے چارجز لے گا اس ایل سی کو الائیو رکھنے کے لیے اور اگر وہ ایک کورٹر سے آگے یعنی تین ماہ سے آگے جاتی ہے ایل سی تو پھر وہ دوسرے کورٹر کے پیسے چارج کرے گا بشک آپ تین ماہ کے بعد ایک دن ہی آگے کیوں نہ جائے تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو شیمنٹ ہے تو اس ایک کورٹر یعنی تین ماہ کے اندر دو ماہ پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے شیمنٹ کا کہ جی شیمنٹ آپ نے دو ماہ پندرہ دن سے آگے نہیں لے کے جانی تو یہ وہ ڈیٹ لکھ دیں اور جو ایل سی کی اکسپائری ہے وہ تین ماہ کی جو آخری ڈیٹ جس دن ہیل سی کھور رہی ہے اس سے آگے جو تین ماہ ہوتے ہیں وہ ڈیٹ لکھ دیں کہ بدن تھری منت ہیل سی جو ہے ایکسپائر ہو جائے تین ماہ سے آگے نہ جائے تو ایسے ہی ایکسپورٹر جو ہے وہ اگر آپ نے ڈائی ماہ کی لکھی ہوئی ہے شیمنٹ لیٹ تو وہ بدن ٹو اینڈ ہاف منت شیمنٹ کر دے گا اور اگلے جو پندرہ دن ہیل سی کی اکسپائری کے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے ڈاکمنٹ نگوشیٹ کو آکے آکے ایل سی اپننگ بینک کو بجوا دے گا تو یہ دو ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر پھر انشورنس کی کلاس میں ہوتا ہے کہ انشورنس کا کور نوٹ کا نمبر گیا یعنی کہ انشورنس کا نمبر جو پیپر آپ کو انشورنس کا بھی جہاں سے آپ نے انشورنس کو آنی ہے اس کی تو اس کو کور نوٹ بولتے ہیں یعنی جو انشورنس کا پیپر ہے اس کو کور نوٹ بولتے ہیں جو وہ کمپنی ایشو کرتی ہے ایک پیج کا لیٹر کے جی یہ انشورنس ہے آپ کی تو کور نوٹ کا نمبر ہوگا اس کی ڈیٹ ہوگی کمپنی کا نام ہوگا کہ کس نے ایشو کیا ہے تو اور میرا نہیں خیال اس میں کوئی اور کوئی چیز نہیں ہوتی اگر ہوگی بھی تو وہ پیچھے لکھا ہوتا ہے یعنی آپ نے صرف فلنگ کرنی ہے سارے کا سارا سپریسمن ٹائپ ہوتا ہے پرنٹڈ ہوتا ہے فارم پہ اور ٹو فورڈ فارم ہوتا تھا پہلے تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ دو پیج اور دو پیج چار چار پیج ہوتے تھے اور ٹو فورڈ ہوتا تھا تو ایک سائٹ پہ ایک دوسرا تیسرا چوتھا اور باقی ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بینک کی وہ جو جس کو جسٹ آپ نے سائن کرنا ہے ان کو پڑھنے کی ضرور نہیں ہوتی یہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی کریڈٹ کارٹ بنوانے جائیں تو بینک آپ کے پاس سامنے پچاس پیپر رکھ دیکھتا ہے کہ جی یہاں پہ سائن کر دیں یہاں پہ کر دیں یہاں پہ کر دیں اور ان کو پڑھنے کی ضرور نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کبھی کسی سے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی اس لئے لوگ گاڑی لون پہ لینے ہیں کوئی اور کرنا ہے تو وہ چپ کر کے سائن کر دیتے ہیں تو سیمیللی لیل سی فارم کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے وہ سٹینڈرڈ بینک کی کلازز ہوتی ہیں جو انہوں نے لکھی ہوتی ہیں پڑھ نہیں ہے تو پڑھ لیں نالوج کے لیے ادروائز اس کے اینڈ کے اوپر سائن کریں امپورٹر اپنا سٹیمپ لگائے اور اس کے ساتھ انشورنس کی کپی لگائے پہلے تو اس کے ساتھ آئی فارم بھی ہوتا تھا جو پرنٹڈ آئی فارم ہوتا ہے اب بھی شاید وہ بک کروانا پڑتا ہے بینک کے پاس پہلے سے اس کو بجوانا پڑتا میرے زمانے میں تو آئی فارم کو یہ ایک ماہ بعد دیتے تھے یعنی شیمنٹ امپورٹ ہو جاتی تھی پھر جتنی امپورٹ ہوتی تھی ان سب کے آئی فارم بینک کو دیتے تھے یا ہیلسی فارم کے ساتھ ہی لگا دیتے تھے تو آئی فارم میں بھی صرف امپورٹر ایکسپورٹر اماؤنٹ اور یہ ایک دو کالم ہوتے ہیں باقی آپ نے سٹیمپ اور سائن کرنی ہے اور بینک کو دے دینا ہے سوری ملہ ہیلسی فارم فیل کرنا بلکل کوئی مشکل نہیں آپ اس طرح کے کوئی بھی نیا کام جب کسی بھی آفیس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کوئی فارم رکھتے کہ جی اس کو فیل کرنے پھر آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ اس فارم کو دیکھیں گے تو اس میں وہی نام پتہ اڈریس اور پرپرز ایک دو کالم ہوتے ہیں تو سیمیلرلی ہیلسی فارم بھی بہت سمپل تھا ہوتا ہے آپ بڑی حسانی سے دیکھیں گے تو اس کو فیل کر لیں گے اس میں کوئی مشکل وارا کام نہیں ہے اگر کوئی مجھے بجوائے گا تو میں بھی اس کو فیل کر کے دکھا دوں گا تھینکیو اللہ حافظ